روزہ روزہ چھوڑ دیتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایک دو تین ڈاکٹروں سے مشورہ لیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ بھئی کیا واقعی کوئی نقصان غالب گمان ہو کہ اس میں نقصان کا خطرہ ہے صرف وہم ہونا کافی نہیں ہے غالب گمان ہو پھر روزہ چھوڑیں ویسے اصولی طور پر پریگننسی میں روزہ چھوڑنے سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ پریگننسی میں تو ایسی خواتین سے کھایا ہی نہیں جاتا جو ابتدائی دنوں کی پریگننسی ہوتی ہے ہاں متلی آرہی ہے الٹیاں آرہی ہیں اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے تو پریگننسی میں نہ کھانے سے بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے یعنی روزہ رکھنے سے اور ماں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا افتار کے بعد سے لے کے صبح صادق تک بہت ٹائم ہے کھانے پینے کا بارال دو تین ڈاکٹروں سے مشورہ لے لیے جائے وہ سارے اگر کہتے ہیں کہ واقعی صرف وہم نہیں ہے غالب گمان ہے کہ نقصان ہوگا بچے کو یا ماں کو پھر روزہ چھوڑ دیں اور اگر روزہ چھوڑ دیا اس تفصیل کے بعد تو پھر قضا رکھنی ہے بعد میں جب صحت ہو جائے تو پھر بعد میں قضا رکھیں فدیہ اس کو فدیہ روزہ کا وہ دے گا جو قیامت تک ناؤمید ہو جائے کہ میری بھئی اب صحت ہو ہی نہیں سکتی روزہ رکھنے کی امیدیں ہی ختم ہو گئی ہیں اس پر پھر فدیہ واجب اچھا بھئی جمعات الودا کی ہے سیت اور فضیلت روزار المبارک کے آخری جمعے کو جمعہ الودا کہنا کیسا ہے جمعہ الودا کی کیا فضیلت ہے ارمان یو پی جمعہ الودا کی کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی سپیشل باقی ہے کہ اس کو جمعہ الودا کہنا کیسا ہے تو کہنا کہہ سکتے ہیں ودا کا مطلب الودا کہتے ہیں نا الودائی تقریب ہے جا رہا ہے بھئی تو کہہ سکتے ہیں کہ آخری جمعہ رمضان کا جا رہا ہے تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نہ اللہ کی طرف سے کسی کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے بس ایسی چیز نہ کہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی الفاظوں کے بکھیڑوں میں یعنی اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے تو جمعہ الودا کو جمعہ الودا کہہ سکتے ہیں بھئی آخری جمعہ رمضان کا لیکن اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی یہ حدیث میں کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیلت الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے کیا چاند رات میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اسامہ صاحب کراچی سے اس پر میں تفصیلی کے لیے پریکارڈ کروا چکا ہوں وائرل بھی ہوا ہے میرا کہ لیلت الجائزہ سے متعلق کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اور بعض علماء کہتے ہیں فضائل میں صحیح حدیثیں چلتی ہیں تو اس میں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ فضائل کی بات نہیں ہے تو ایک مسئلہ شابط کر رہے ہیں کہ اس رات کی عبادت اس کو عبادت والی رات قرار دینا یہ تو ایک شریح مسئلہ ہے فقی مسائل کے لیے تو تو صحیح اور مستنت حدیث کی ضرورت ہوتی ہے بارال اختلافی مسئلہ ہے دونوں طرف علماء میں ایک اس پر تفصیلی کے لیے پریکارڈ کروا چکا ہوں وہ سن لیں اختلافی مسائل میں کسی ایک جانب بھی شدت کی اجازت نہیں ہوتی اگر کوئی عبادت کرتا ہے دوسرے علماء کی رائے پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے اچھا بھئی لیکن ہماری رائے میں یہ ہے کہ اس کی فضیلت نہیں ہے اور اس پر تفصیلی کے لیے میں باقی دلائل دیکھیں